اسلام علیکم کچھ نئی اور یوسفل ٹپس اور ٹرکس جن کو استعمال کر کے ہم اپنے وقت کی بھی بچت کر سکتے ہیں اپنے پیسوں کی بھی بچت کر سکتے ہیں اور اپنے کاموں کو کافی حد تک آسان بنا سکتے ہیں اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کافی سی یوسفل ٹپس اور ٹرکس ہیں اس ویڈیو میں مجھے امید ہے کہ یہ ٹپس اور ٹرکس آپ کو ضرور پساند آنے والی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت پھولئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا سب سے پہلے ٹرک ہماری اس طرح ہیٹ سے متعلق ہے گرمیوں میں ہم عام طور پر ہیٹ استعمال کرتے ہیں بچے تو استعمال کرتے ہی ہیں تاکہ دھوپ وغیرہ سے گرمی سے بچا جا سکے تو اس کو جب ہم پیک کر کے رکھ دیتے ہیں تو اس کی حالت کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے یہ موڑ جاتی ہے اور پہننے کے قابل نہیں رہتی اور اس کے اوپر اس طرح کی کریز وغیرہ آ جاتی ہے جو کہ عجیب لگتی ہے بری لگتی ہے ایسا نہ ہو تو جب بھی اس طرح کی ہیٹس کو پیک کر کے رکھیں تو ان کے اندر اس طرح سے کوئی بھی فالتو کپڑا یا دوبٹا وغیرہ آپ اس کے اندر سٹیک کر کے رکھ دیں اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہیٹ بلکل اسی کنڈیشن میں رہے گی جس طرح سے آپ نے اسے رکھا ہوگا یہ بلکل بھی مڑے گی نہیں اور جب بھی آپ نے اسے استعمال کرنا ہوگا آپ آرام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بلکل بھی اس کے اوپر کوئی عجیب سی کریز نہیں آئے گی اور بلکل نارمل کنڈیشن میں ہی رہے گی بیسن بھی جب ہم استعمال کرتے ہیں پکوڑے وغیرہ بنانے کے لیے یا پھر کوئی بھی کڑی وغیرہ کا سامان تیار کرنے کے لیے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں تو اس میں گھٹلیاں سی بن جاتی ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کافی سارا وقت درکار ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو اس کے لیے جب بھی آپ بیسن کو استعمال کریں کڑی یا پکوڑے وغیرہ بنانے کے لیے تو بیسن کو چھان لیں اس طرح کسی بھی چھاننی سے موٹی چھاننی ہو یا باریک چھاننی ہو اسے آپ چھان لیں تو جو گھٹلیاں وغیرہ بننے کے چانسز ہوں گے وہ والا بیسن اوپر رہ جائے گا اور اس کو بھی آپ اس طرح سے کسی بھی چمچ کی مدد سے اس کو تھوڑا پریس کریں گے تو یہ پاورڈر فار میں کنورٹ ہو جائے گا اور بس جب یہ پاورڈر فار میں کنورٹ ہو جائے گا تو اس کو بھی چھان لیں اس طرح کافی حد تک ہم اپنا وقت بچا سکتے ہیں اور آسانی سے پاورڈر یہ بیسن جو ہے یہ پانی میں مکس ہو جائے گا دوسری اہم ٹرک کہ ہم فریج میں مختلف چیزوں کو رکھتے ہیں تو فریج میں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی لسن پیاز وغیرہ رکھنے تو اس میں سے سمیل عجیب سی آنا شروع ہو جاتی ہے تو ایسی سمیل کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اسے بھی تھوڑا سا اخبار کا پیس اس فریج میں رکھنے تو آپ دیکھیں گے کہ فریج کی سمیل ایک سے آدھے دن میں ہی غائب ہو جائے گی اخبار اس کی تمام سمیل کو اپنے اندر سوک کر لے گی جس کی وجہ سے فریج کی تمام سمیل غائب ہو جائے گی ورنہ آپ لیمون کو بھی کٹ کے اس میں فریج میں کھلا چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں اور لیمون کی فریشنس کی وجہ سے اس کی سمیل کو ختم کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم ٹرک کی بات کریں جب بھی ہم نئے کپڑے مارکٹ سے خرید کر لاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی لاسٹک اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے خود تو بڑے کسی نہ کسی طرح سے ایجسٹ کر ہی لیتے ہیں لیکن بچوں کے لیے یہ کافی تکلیفتے عمل ہوتا ہے اور حاصل طور پر وہ بچے جو کہ ابھی بول نہیں سکتے تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک سٹول لے لیا ہے آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں کوئی بکٹ لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز اس طرح کی کوئی سٹول وغیرہ لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر بس یہ جو بھی آپ کا پجامہ وغیرہ جو بھی ٹراؤزر ٹائٹ ہے یا پھر کسی بچے کی نکر وغیرہ پینٹ وغیرہ ٹائٹ ہے اس کو اس طرح اس کے اوپر چڑھا کے رکھ دیں ایک سے ڈیٹھ گھنٹے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ پجامہ لوس ہو جائے گا اور بچہ بھی بلکل تکلیف میں نہیں آئے گا اور اگر کسی بڑے کا پجامہ ہے تو وہ بھی آرامدے محسوس کرے گا اس کی لاسٹک جو ہے وہ تھوڑی سی لوس ہو جائے گی دودھ کبھی کبھی ہم بچوں کو گرم دیتے ہیں اور وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ بچوں سے پیا نہیں جاتا اور ہمیں جلدی بھی ہوتی ہے تو اس جلدی کے عالم میں ہم کیا کریں کہ فٹا فٹ دودھ نارمل ہو جائے نارمل ٹمپریچر میں آ جائے اور پینے کے قابل ہو جائے تو اس کے لیے ایک سٹیل کے چمچ کو آپ گلاس کے اندر رکھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی اس کا ٹمپریچر نارمل ہو جائے گا اور پینے کے قابل ہو جائے گا کیونکہ اسٹیل بہت جلدی ہیٹ کو اپنے اندر ابزورب کر لیتا ہے یہ تمام گریلوٹ ٹرکس امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی پسند آئی ہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چانل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اپنا خیال رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ